یہ خیال کیسے آیا کہ اگر کوئی اس میں کوئی معذوری ہے تو اس کو پھر خاص طور پر معذوری تو جیسے میرے کچھ دوست ہیں جن کے چھوچے چھوچے پیجز ہوتے ہیں اور ڈینیشنز اکھٹا کرتے ہیں پھر وہ صحت مند ہو جاتا ہے لیکن کوئی لیتا نہیں ہے کیونکہ وہ معذور ہوتا ہے اور دیکھنا اور لک آفٹر ہے پھر انہوں اس کے بعد میں ہی گھر پر لے آتی ہوں امی کو بھولتی ہوں ایک اور آ رہا ہے ایک اور تو یہ ایک عادت ہے جب جسے آگیا تھا وہ ٹا ماتیں جیسے ای تانچے интер boyfriend ای اگر کو دیوارجDes악 میں این اس کے بعد میں استعمد وقتا کرتا ہے اور ہوں اے اس به ہی بہت ہی بہت ہی ب dysنikatay de تانچے کے بعد بیلکل ت Comes A Peatезд تبائی بائی ہانی اگروں کو دیوار números میںRO newcomاروں ای خورد دیار 치د لیتا ہے اور کوئی اس کو لے رہا ہے اس کے بعد دو سال سے two سال سے تجانها اب یہ ڈپریشن میں اور اس میں کوئی لے رہا تو اب بیمار بھی اتنا ہو گئی یہ کھانا نہیں کھا رہی تو میں نے جا کر میں نے سوچا میں تھوڑا سے پیار کر دوں جو پیار کرنے کی تو بلی نے پورا ہاتھ نکال کر وہ یوں کر دیا مجھ وہ بات اتنی پیاری لگی اور وہ ایک دم سے جب آپ قریب جاتے ہیں وہ یوں جو یوں کر لیتے ہیں تو میں نے بولا یار اس کو میں ایسا کرتی ہوں میں امی سے بات کرتی ہوں اور میں نے کہا اس کو آخری دینے ہم اس کے خوشی خوشی کر دیں گے فیر ویلی فیر ویلی ہے اچھی طریقے سے ہوگا میں نے کہا نہیں جو فینانچلی میں بھی بھی ہونیتا تو میں جب گھر گئے امی کو منا تھا امی نے بولا کیسی ہے بلی میں نے بولا امی بلی بلکل دپی کا پاندکان کی طرح ہے لنبی لنبی ٹانگے بہت اچھے بکوز پتلی بہت تھی نا تو امی میرے موہ یہ دیکھ رہی ہے امی نے بولا اگلے دن لیا اب وہ بلی کو نلانے میں اس کی ساری ٹریٹمنٹس وہ جو ایک پاکیج ہوتا ہے کرتے ہوئے پندرہ ہزار جو میرے اکاؤنٹ میں تھے وہ ہی میں نے بولا بھائی لگا دو کیونکہ ایک چیز کو جب آپ لاتے ہو جا تو مہینہ بھی ختم ہو رہا تھا میں نے بولا یار اب تو اکاؤنٹ بھی زیرو ہے لیکن میں نے بولا یار ٹھیک ہے لگا دے کوئی بات نہیں اب جو باپیس آئے وہ بیچاری بیٹھی رہی بیٹھی رہی سب کچھ سائے ویدن سیون ڈیز ساتھ دن کے اندر مجھے ایک کام ملا وہ کام ایسا تھا کہ ایک کیمپین تھی اور وہ ایسے تھے کہ ہلو آپ کو ہمارے ساتھ کام کرنا ہے ہم آپ کو ابھی ابھی پندرہ لاک ایڈبانس بھیج رہے ہیں آری ووہ سو یا ان سیون ڈیز اور آپ کے کاؤن میں صرف پندرہ ہزارتے باپنے لگا اور آپ نہیں آئے ایسا تھا ہمارے ہوا نہیں آئے ایسا تھا ہمارے سالری ملے گی سالری کے بعد وہ رول ہوتا ہے ہمارے سالری ایک سیسٹم ہوتا ہے کہ بیس تاریخ میں ہمارے ہماری ہوایہ ہونے لگے تو یہ ایک ریالیٹی ہے ہمارے حالے ہوا اگر یہ ساتھ کامپین اور ایسا تھا کہ ایسا تھا کہ ابھی وہ بلی میرے ساتھ مارشل ہے اس لئے پید ساشتہوں نے دنیا ہے لیکن اس بلی نے جو مجھے یہاں سے یہاں پہنچایا وہ میں بولتی ہوں ایتنگ تیٹ اتنا اتنا میں نے بہتری اپنی لائف میں نہیں دیکھی ہوگی جو اس کے آنے کے بعد اس لئے جب بھی کوئی جانور آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کام ہے جو خدا نے بہجا ہے اور اس کے ریوارڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے لیکن اس لئے سب کو انہا پیار سے رکھنا پڑتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ جج کرتے ہیں اور اس کی جو ریزن لوگ بناتے ہیں بعض وقت آپ کی گفتگو ہوتی ہے بعض وقت آپ کا لباس ہوتا ہے مگر ابھی جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ایک تعلق ہے جو کہ خالق سے اپنی نویت کا ایک تعلق ہے اور اس پر آپ کا بڑا یقین ہے ہاں پتہ نہیں آئی ٹھنک لباس سے کسی کا کیریکٹر جج نہیں ہوتا ہم تو جہاں ہم پالے پڑے زمبابو ہے ہم فرم زمبابو ہے وہاں میں یہ سکھا ہے جو انسان آپ کی طرف آپ کے ساتھ جس طرح پیش آتا ہے وہ انسان اس کا کیریکٹر ہے یہاں بلکل سسٹم الٹا ہے کہ اگر آپ نے کپڑے چھوٹے پہنے ہوئے ہیں تو آپ برے ہو لیکن اگر گلتی سے کوئی گوری عورت آ کر یہ چھوٹے کپڑے پہنے تو وہ بلکل بیچاری بن جاتی ہے یہ پتہ نہیں یہ چیز ہے کہ ہم پاکستان میں نا آپ دیکھیں کوئی ہیروین بیچاری کچھ اچھا ڈریس پہنے لے اس کے اوپر کتنی تنقید ہوتی ہے کیوں اس کا دل نہیں ہے اور وہی لوگ تنقید کر رہے ہوں گے جن کے ہاتھ میں شراب ہوگا جو رات میں شاید مجرے دیکھ رہے ہوں گے اور گوم بھی پھر رہے ہوں گے اور لڑکیوں کو چاہے پوری ڈھکی بھی ہو اس کو پھر بھی تار رہے ہوں گے تو وہ آپ خود دیکھو تو لوگ میرے بارے میں بولتے ہیں وہ ان کی چیز ہے دنیا کو بولنے دو جب تک میں نے یہ سنا ہے جب تک شور ہے آپ زندہ ہو جس دن شور مر گیا تب گھبرانے کا وقت ہے پڑھنے لکھنے کا شوق ہے آپ کو پڑھنے لکھنے کا آئی ام ناٹ ویڈیوکیٹید کیونکہ آئم نا 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 گرید سیون سے دروپ آؤٹ اچھا ٹھیک ہے ہاں کیونکہ بہا سے مدیرہ اپنا آپ کا لازمیت ہے ٹریویلنگ ہے ایکسپوجر ہے تو وہ بھی تو تجربہ ہے گریڈز نہیں ہے مگر آدمی کا اپنا تجربہ مشاہدہ انتو ہوتا ہے لیکن چیز میں نے سیکھا ہے میرے دوست مزاکو راتے ہیں میں بولتی ہوں جو بغیر ڈگری والا انسان پیسہ کماتا ہے پاکستان میں وہ ڈگری والا نہیں کماتا ہاں تو ہاں ہاں ہے بغیر ڈگری ٹک ٹاک کر رہا ہوں میرا پڑھنے لگنے سے برا دیا تھا کہ ریڈنگ حابیٹس ہیں کچھ ابھی ٹھیک ہے آپ پڑھ تو لیتی ہیں تو کچھ پڑھتی ہیں یا افکرس میں کچھ پڑھتی ہیں کچھ ابھی ٹھیک ہے یہ سائے چیزیں ہیں لیکن میں اپنے ایڈ ایچ ٹی 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 اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اتنا چیڑ آتی ہے کتاب دیکھ کر بلہا ہے اللہ یہ تنا کون پڑھے گا ایک لائن پڑھ کر بندر بھوتا ہے آپ پوری بک پڑھ لینا میں اپنی بہن کو یہی کرتی اب اس بک پہ کر کوئی فلم بنی ہو تو آپ فلم دیکھ سکتے ہیں فلم دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اپنی بہن کو بچپن میں برائب کرتی تھی میں بہتی تھی یہ کتاب تم میرے لیے پڑھو صبح دو یا تین لائن میں مجھے کہانی بتا دو جب آپ کا کام ہوتا ہے مختلف شوز کا آپ حصہ ہوتی ہیں مختلف پروجیکٹس کا آپ حصہ ہوتی ہیں مگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرنا اس کے اوپر کوئی رائے دینا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ ٹیکنیکلی بہتر ہو سکتا تھا یا اس میں گنجائش تھی یا بہت عالی تھا اس پہ تفسرے کے بجائے اگر آپ کے پوڈکاسٹ کی کوئی گفتگو ہے یا لباس پہ بات ہو رہی ہوتی تو کیسا فیل ہوتا ہے آپ کو اور خاص طور پر نیگٹیو وے میں زیادہ تر مجھے تو اب حسی آتی ہے جب میں چھوٹی تھی میں اسٹارٹڈ دس انڈسٹری میں سکسٹین ففٹین سکسٹین تو اس وقت لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بندی بہار سے آئی بھی ہے بچی ہے دیکھا جائے تو بچی تھی میں اور دیکھا جائے تو تھوڑی ٹربل بھی تھی کیونکہ فائنانسز نہیں تھے گھر سنبھالنا تھا چھوٹی سی اس میں ایک ملک میں آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آرہی لوگ کا دماغ میچ نہیں ہو رہا بھیڑ میں بھی انسان تنہا فیل ہوتا ہے اس میں بھی لوگ آپ کو لیبل کرتے ہیں تو میں یہ بولوں گی کہ لوگوں نے بہت دفعہ مجھے کٹایا اگر یہ انڈسٹری کراچی ہے تو میں نے اپنا بحریہ ڈاؤن بنائے ہو تو سی 14 سال سے ڈھائی ہے اس کی شئی ہے اور یہ بہت دے ایک کہہ اور اور فعلید ہی ہے اور بہت دیشل میں بہت جانتی ہے اور ہم، بہت درستی ہے میں کچھ نہیں کر گا میں کچھ نہیں کر کھو ہم سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں لوگ ب毫اتے ڈالینٹ نہیں ہے میں ایک بھلتے میں کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور بے اور ڈا لنسپیرچل پرسن مہ ٹائم پرئی ہے اتنی بری تھی جب انسان بولتا ہے اس سے برا کیا ہوگا تو ایتھیسٹ کہ بھائی میں نے کیا کیا میں تو بچی ہوں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اچھا آپ اس طرف نکل گئی تھی ایک بہتا ہے کہ ایک سوال آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے مجھے یہ یاد ہے میں اپنے گھر سے پیدل چلتی تھی کیونکہ مجھے پچاس رکے بچانے ہوتے تھے کہ اگلے دن صبح کا رکشہ لے کر میں چلی جاؤں گی اور وہ تھوڑے سے پیسے بچ جائیں گے سو یہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں تو وہ جب آپ اس چیز سے گزر رہے ہوتے ہو تو کوئی نہیں کہیں گھسے میں یا بیت اعتمادی میں یا پھر دماغ چھوٹا ہوتا ہے نا انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو دماغ بھی چھوٹا ہوتا ہے مایوسی میں مایوسی میں اور لوگ کی کاملوی میں ہاں وہ چیز ہے نا اکیلے پر میں بندہ بولنے لگتا ہے کہ میں کیا گلتی کی تھی لیکن دن اے ریالائیز دات اے روازے کھل گئے ہم جب میں نے یہ ریالائیز کرا دیٹ آہ چین چیزوں پر ہم ہم اے روازے کھل گئے اور کبھی کبھی انسان کو مدد مانگنی چاہیے اور جب میں نے مدد مانگی تو دروازے کھل گئے بہت شکریہ